کراچی گرمی کی یکے بعد دیگرے آنے والی لہروں کی لپیٹ میں رہتا ہے اس کا ایک انصر درختوں کی کمی بھی ہے درخت کی بات ہو اور گل مہر کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ درخت کراچی میں گنے چنے رہ گئے ہیں مگر جو موجود ہیں ان کی بات یہ لگے اس درخت کی خوبیاں کیا کیا ہے یہ کیسے گروہ کرتا ہے یہ سب آپ کو اس ریپورٹ میں بتاتے ہیں جو گل مہر کا درخت یہ ہے افریکن جزیرہ مادگسکر کا نیٹیو ٹری ہے اور یہ ٹروپیکل اور وارم اینڈ ہیومیڈ کنڈیشن کے اندر بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں شہر کراچی کے اندر تو شہر کراچی میں بھی بہت اچھا وارم اینڈ ہیومیڈ ویدر کی وجہ سے بہت اچھا اس کی فلرش ہوتی ہے اور جو گل مہر کے درخت یہ ہے تو سب سے بڑی اس کی خصوص جاتا ہے کہ ایک شیڈی ٹری ہے اس کی کینوپی نیرلی کوئی فورٹی ٹو سکسٹی فیٹ کے قریب بنتی ہے اگر میچر ٹری ہو گرمی میں سخت گرمی میں سایا دے گا سردیوں میں یہ آپ کو دھوپ دے گا کیونکہ پتے جھڑ جائیں گے بہار میں یہ خوبصورتی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اس کی یہ ہے کہ یہ انتہائی لو منٹیننس درخت ہے کوئی زیادہ اس کی خصوصیات جو ہیں وہ مشکل نہیں ہیں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کسی بھی محول میں ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حلیدار درخت ہے لیگیومینس ٹریز کہلاتے ہیں یہ جن کی جڑوں میں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس کو زمین سے قدرتی طور پر خاد فراہم کرتے ہیں ہوای نائٹروجن کو زمینی نائٹروجن میں نائٹریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہی نائٹریٹس پودی کو غزہ فراہم کرتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ گل مہر جہاں کہیں بھی لگا ہے اگر اس کی دیکھوال نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی وہ بہت صورت پھول بھی دیتا ہے اور پتے بھی دیتا ہے گل مہر کے حوالے سے ہم نے اب تک پچیس سو چالیس درخت لگائے ہیں شہر کراچی میں مختلف جگہوں پر اور ان کی پروپر کیر بھی کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا سروائیول ریٹ نائٹی فائی پرسنٹ ہے اور اب تک جس سٹریٹ میں بھی جتے گل مہر کے درخت لگائیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں درخت پورے پاکستان میں موجود ہے اس کے علاوہ بھارت میں سری لنکا میں بنگلہ دیش میں اور دیگر کئی ممالک میں پوری دنیا میں اب یہ درخت پایا جاتا ہے مگر ٹروپیکل علاقوں میں یہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے اور ٹروپیکل علاقوں میں یہ سیڈ پروڈیوس کرتا ہے ہم سے پنجاب والے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ہاں پھول تو آتا ہے لیکن بیج نہیں آتا اس لیے جتنا بھی پودا پنجاب میں لگایا جاتا ہے جتنے درخت اس کے پنجاب میں لگایا جاتے ہیں وہ سب کراچی سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ کراچی کے علاوہ اس کا نہ بیج پیدا ہوتا اور نہ اس کا بیج سپراؤٹ کرتا ہے یہ ایک ناہت خوبصورت پودا ہے اور اس کے اندر جو کھلنے والا پھول ہے وہ لوگ اس کے سہر میں چکڑے بغیر رہ نہیں سکتے یہ اپنی طرف خود لوگوں کو بلاتا ہے جیسے پیچھے والا آپ کا درخت ہے تو یہ میرے سے 300 میٹر دور تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہی میں اس کے پاس چل کر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم نے خود اپنے 2019 نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور آج ماشاءاللہ اس کے اندر پھول کھلے ہوگا ٹائم کو لگتا ہے گل مور کے اندر لیکن اس کمپیر ٹو نیم اور ادھر ٹریز کے یہ فاسٹ گروئنگ ہے نیرلی آپ کے پیچھے 2019 میں ہم نے یہ کوئی 6 فٹ کا پلانٹ لگایا تھا اور اب اس کی ہائٹ آپ نے خود دیکھے رہے یہ تقریباً کوئی 30 سے 40 فٹ کے قریب پہنچ چکا ہے اگر اس کے اطراف میں کوئی اونچا درفت یا اونچی بیلڈنگ موجود ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ یہ اس سے اونچا جائے کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ ایک درخت تین اطراف سے بیلڈنگ میں گھرا ہوا تھا تو اس نے اپنی کینوپی تین منزلہ بیلڈنگ سے اونچی کر لی مگر عام طور پر جب اس کو چاروں طرف گروہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ چھتری کی معنید بہت چھوٹے قدقہ یا میڈیم سائز کا درخت ہی رہتا ہے کراچی میں اگر اس کو سایادار درخت کے طور پر سڑک کے کنارے لگایا جائے تو ایک تو یہ بہت ہی سوڈنگ ایفیکٹ دے گا کیونکہ اس کا سایہ بہت تھنڈا ہے اور یہ جب پھولوں میں گھرے گا تو جیسے چائنہ اور جپان میں ہم چیری بلوسم دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے صرف گلابی پھولوں سے بھرے ہوئے درخت ہوتے ہیں تو یہ بلکل ویسا منظر نامہ پیش کر سکتا ہے کہ سرخ پھولوں سے ڈھکیوی چادر ہوگی اور درمیان سے روڈ ہوگا گل مہر کا شمار حسین ترین درختوں میں ہوتا ہے اس کا گھنہ سایہ جہاں گرمی کی شدت سے بچاتا ہے وہی ماحول کو بھی خوبصورت بناتا ہے اس لیے حمد کریں بہت زیادہ نہیں ایک ہی گل مہر کا پودا لگائیں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں اس طرح ماحولیاتی توازن بھی ہوگا اور گرمی کی شدت میں بھی کمی آتی رہے گی گیورمین سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سمہ کراچی موسیقی